کامیابی کا سفر شروع کرنے سے پہلے جتنا مرضی یہ سوچ لیں لیکن قدم اٹھانے کے بعد قدم واپس نہیں آنا چاہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے خدا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو ثابت قدم ہو بڑی کامیابی کے لیے لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے لمبی مدد انتظار کرنا پڑتا ہے لمبی ایننگ کھیلنا ہوتی ہے دور کی خوشی کے لیے اپنی وقتی خوشی قربان کرنا پڑتی ہے مستقبل کے آرام کے لیے اپنے وقتی آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے کسان جب مکعی بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین کی تیاری کرتا ہے زمین اہموار کرتا ہے اس میں حل چلاتا ہے تیاری پر کسان کا فی اکڑ پانچ ہزار خرچاتا ہے وہ دس ہزار کا فی اکڑ بیج کھریتا ہے وہ دو ہزار بیج کی لگوائی کا خرچہ فی اکڑ برداشت کرتا ہے چھین ماہ بعد فصل نے تیار ہونا ہوتا ہے وہ سب رقم مٹی میں ملا دیتا ہے اب وہ لمبا انتظار کرتا ہے وہ لاکھ بیچے نہیں دکھائے لیکن فصل نے ایک ماہ میں تیار نہیں ہو جانا ہوتا ہے اس نے وقت پر تیار ہونا ہوتا ہے اب وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اب اس میں پہلے پہلی کھار ڈالتا ہے اس پر پانچ ہزار خرچہ کرتا ہے دوسری کھار ڈالتا ہے پھر پانچ ہزار کا خرچہ کرتا ہے مستقل مزاجی سے آگے بڑھتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے پودے ذرا بڑے ہونے لگتے ہیں اس کی امید بھی جوانوں نے لگتی ہے اب وہ پانی دیتا ہے ٹیوویل کے بجلی کے بل ادا کرتا ہے پورے چھوٹے ماہ میند کرنے کے بعد اس کی امید بھر آتی ہے اور اسے اپنی میند کا صلح ملتا ہے اسے تیس ہزار خرچ پر تیس ہزار کا منافع ملتا ہے قرآن پاک میں سورة القصص میں ارشاد ہوا یہ وہ لوگ ہیں کہ دیا جائے گا انہیں ان کا عجر ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کا کال ہے جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ٹا لیتا ہے ثابت قدمی کی دشمن بے سبری بے چینی ہے دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو سبر سے حال نہ کیا جا سکے ہر مسئلہ کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے آپ ناکام اس وقت ہوتے ہیں جب بے سبری دکھاتے ہیں ہر پروجیکٹ میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو انتظار کی سوا کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے صرف انتظار کرنا ہوتا ہے اس صورت میں خطرہ ہوتا ہے کہ بدل ہو کر آپ کوئی دست بردار نہ ہو جائیں جب آپ محسوس کریں کہ آپ آپ کو پروجیکٹ کو ختم کر دینا چاہئے تو جائزہ لیں کہ یہ کہیں آپ کا جذباتی فیصل ہے تو نہیں